موسیقی ناظرین آدھاب دوردشن حدیبات کے دو پہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے بھائیم محمد اجاز الدین آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر خانگی دواخانوں میں کرونا ٹیسٹ کی اجازت حکومت تلنگانہ کی طرف سے رہنمائنا خطوط تیار کرونا کی روک دھام کے لیے وزیر داقل آمی شاہ کی صدارت میں آج کل جماعت اجلاس ملک کی راجدھانی میں وائرس سے نمٹنے اقدامات پر ہوگی بات چیت برقی بلز کے قلاف بی جی پی کا احتجاج پولیس کی جانب سے مختلف قائدین گرفتار گھروں پر نظر بند اور کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کے شرح پچاس فیصد سے زائد ابھی تک ایک لاکھ باسٹھ ہزار افراد کے روبے سہت ہونے کا مرکز نے کیا انکشاہ سرخوں کے بعد بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب ملک کی راجدھانی دلی میں کرونا وائرس کی روک تھام پر وزیر داقل آمی شاہ کی خیادت میں ایک کل جماعت اجلاس منقض ہو رہا ہے اس اجلاس میں دلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی کے علاوہ کانگریس سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی کے خائدین کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے اس سلسلے میں مرکزی محکمتی و سہت کے سیکریٹری نے مکتوب روانہ کیا ہے وزیر داقل آمی شاہ نے بتلا کے دلی میں کرونا وائرس کے پہلائے کو روکنے کے لیے حکومت تمام اقدامات کر رہی ہے دلی میں وائرس کے متاثن کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے چیف نسٹر اروین کے جریبال نے لیمٹنٹ گورنر آلی الباجول اور وزیر داقل آمی شاہ کے ساتھ دو مرتبہ اجلاس منقض کیا دلی میں بستروں کی کمی کو دیکھتے ہوئے پانچ سو ریلوے کوچس کو آرزی کوئیڈ وارڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی مدد سے دلی میں کوئیڈ بستروں کی تعداد آٹھ ہزار تک پہنچ جائے گی اس کے علاوہ ضروری وینٹیلیٹرز، آکسیجن، سیلنڈرز اور دیگر طبیعی آلات کو دستیاب کروایا جائے گا مرکزی حکومت نے کوئیڈ سے نمٹنے کے اقدامات پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی عدداروں کا بھی تخریر کیا ہے برقی چارجز کو معاف کرنے کے مسئلے پر احتجاج کے پیش نظر پولیس نے بی جی پی خائدین کو پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے بی جی پی خائدین سابق صدر لکشمن، ایمل سی، رام جندر را رکنے پارلیمنٹ ڈی ارونک کو پولیس نے احتیاط کے طور پر گفتار کر لیا ہے جبکہ ریاست بھر میں کئی خائدین اور کارکنوں کو بھی حراست میں لے کر انہیں ان کے گھروں پر نظر بند کرنے کی ہدایت جاری کی ہے بی جی پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے کہا کہ محکمہ برقی کی جانب سے جاری کی اگیز زیادہ رقم کے بلس واپس لینے تک احتجاج جاری رہے گا برقی بلس میں اضافے کے خلاف بی جی پی کے ریاستی کمیٹی نے احتجاج کی اپیل کی تھی آج شہر میں ویڈیت صدہ کے وشمول تمام ذل مستقر میں برقی دفاتیر کے روبرو احتجاج کیا گیا بی جی پی صدر نے بتایا کہ صبح گیارہ بجے سے ہی دھرنا پروگرام منظم کیا گیا تھا انہوں نے برقی بلس کو معاف کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے ہیدرباد کے علاوہ اقناف کے علاقوں میں کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے چیف نسٹر کے چندر شکر راؤں نے اہم فیصلہ لیا آئے آنے والے ہفتے دس دنوں میں ہیدرباد، رنگارڈی، وقارباد، میرچل اور سنگارڈی ازلا کے دس اسمبلی حلقوں میں تقریباً پچاس ہزار افراد کا احتیاطی طور پر کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا چیف نسٹر نے بتایا کہ اس کے لئے خانگی الیورٹریز اور خانگی اسپطالوں سے استفادہ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کرونا ٹیسٹ کے سلسلے میں ان اسپطالوں کے خصوصی رہنمانہ خطوط جاری کرنے کے علاوہ شہروں کو تحق کرنے کی بھی عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے چیف نسٹر نے ریاست میں وائرس کی پھیلاؤں کا جائزہ لینے کے لیے پرگردی بھون میں ایک آلہ سطح اجلاس منقض کیا عہدداروں نے ریاست میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے سلسلے میں چیف نسٹر کو معلومات فراہم کی انہوں نے بتایا کہ دیگر ریاستوں کے مخابلے میں ریاست میں کرونا متاثرین کی تعداد کم ہے اور اموات کی شرح بھی سب سے کم ہے انہوں نے بتایا کہ اس وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے تاہم ریاست کے دیگر علاقوں کے مخابلے میں ہیدر آباد، رنگارڈی اور میرچل میں سب سے زیادہ مصبت کیسے سامنے آئے ہیں ان کے بعد سنگارڈی اور وقار آباد ازلہ میں بھی وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے چیف نسٹر نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عہدداروں کو ہدایت دی کہ ان تمام ازلہ کے تیس اسمبلی حلقوں میں جنگی بنیادوں پر پچاس ہزار افراد کے معاینے کروائے جائیں ملک میں کوئیڈ 19 کے مریضوں کی سہتیاب ہونے کی شرح میں پچاس فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ ہزار سے زیادہ کوئیڈ 19 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اب تک ایک لاکھ باسٹھ ہزار تین سو اٹھیتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں وزارت سہت نے ایک بیان میں کہا کہ سہتیاب ہونے کی شرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئیڈ 19 کے کل معاملات میں سے نفس سہتیاب ہو چکے ہیں وقت پر پہچان اور مناسب طریقے علاج سے یہ ممکن ہوا ہے ابھی ایک لاکھ 49348 مریض علاج ہے آئی سی ایم آر کی ٹیسٹ کی سہولت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سرکاری لیپس کی تعداد بڑھ کر 646 ہو گئی ہے جبکہ 247 خان کی لیپس بھی کام کر رہے ہیں ملک میں کوئیڈ 19 کے مریضوں کی سہتیاب ہونے کی شرح 50 فیصد تک پہنچ گئی ہے وشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8000 سے زیادہ کوئیڈ 19 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اب تک 162338 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں وزار سہت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سہتیاب ہونے کی شرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئیڈ 19 کے کل معالمت میں نصف سہتیاب ہو چکے ہیں وقت پر پہچان اور مناسب طریقہ علاج سے یہ ممکن ہوا ہے سہت و ٹیپ کے وزیر ایٹلا راجندر نے آلہ ہوتے داروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منقید کیا اجلاس میں حیدرباد اور نواحی ازلا میں کورونا کے تیسٹ منقید کرنے اور خانگی الیپس کے لیے تیسٹ کی شرح تائے کرنے پر غور کیا جائے گا بعد میں چیفنسٹر کے سی آر کو ایک رپورٹ پیش کی جائے گی تیسٹ کی شرح تائے کرنے پر غور کیا جائے گا وزیر اعظم نریندر مدی نے اپنے ماہنا پروگرام مند کی بات کے لیے عوام سے صلاح مشورے طلب کیا ہے یہ پروگرام جارے ہیں مہنے کی اٹھائیس تاریخ کو گیارہ وجہ دن نشر کیا جائے گا اگرچہ اب اس پروگرام کو ابھی دو ہفتوں کا وقت باقی ہے تاہم وزیر اعظم نے ٹویٹر کے ذریع عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے مشورے پیش کرے خاص طور پر وزیر اعظم نے کوئیڈ انیس سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں عوام سے رائے مشورے طلب کی ہیں انہوں نے کہا کہ پروگرام کا موضوع یہی رہے گا عوام نمو ایب یا مای گورنمنٹ پر صلاح مشورے پیش کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے صلاح مشورے پروگرام کو مزید مضبوط بنائیں گے قدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پر میں کرونا کے گیارہ ہزار پانچ سو دو نئے معاملہ سامنے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی ملک میں کرونا متاثرین کی تعداد تین لاکھ بتیس ہزار تک پہنچ گئی ہے مرکزی محکمہ سہت کے بیان کے مطابق کل ایک ہی دن میں کرونا سے تین سو پچیس افراد کی موت بھی ہوئی ہے جس کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بھی نو ہزار پانچ سو بیس تک پہنچ گئی ہے ملک میں ابھی تک کرونا سے متاثر ہونے والے ایک لاکھ انیتر ہزار افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں ساؤت سینٹر ریلوے نے ابھی تک دو سو چالیس شرامک ٹرینیں چلائی ہے اس کے علاوہ اس زون سے چلنے والی چھ سو ارتالیس ٹرینوں کو ملا کر جملہ نو سو سو سٹر ٹرینیں چلائی گئی عہدہ داروں نے بتایا کہ ان تمام ٹرینوں کے لیے ساؤت سینٹر ریلوے کی جانب سے کیٹرنگ خدمات بھی فراہم کی گئی اس سلسلے میں غیر سرکری اور رضاکارانہ تنظیموں میں غزہ کی تیاری میں تعاون کیا ان رضاکارانہ تنظیموں نے آئی آر سی ٹی سی اور ریلوے کی جانب سے مزدوروں کو دی جانے والی غزہ کے علاوہ اپنی طرف سے بھی غزہ اور پانی کا انتظام کیا آج سولہ ریلوے اسٹیشنوں میں اسی شرامک ٹرینوں کے ذریعے سفر کرنے والے مسافرین میں ایک لاکھ پچاس ہزار غزائی پیکٹس تقسیم کیے گئے سکندر آباد، ویجہ وڑا، ورنگل، راجمنری، نلور، گڈور، رینی گنٹا، گنتیگر، رائچور، اورنگباد، پربھنی، ناندر، نظام آباد، کرنول، گنٹور اور دیگر اسٹیشنوں پر غزہ پیکٹس تقسیم کیے گئے زراد کے وزیر نرنجر رڈی نے بتایا کہ روایتی زراد کے تاریخوں سے کسانوں کو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس لئے موسم اور طلب کے لحاظ سے زراد کے تاریخوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے صدی پیر، زلے، کنڈا پاکا منڈل کے انہوں نے دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے مختلف مقامات پر کسانوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل دریافت کیے انہوں نے کسانوں سے تقم کی خریدی کے تعلق سے سوالات کیے انہوں نے بتایا کہ چیف نسٹر کیسی آر کسانوں کی بہبودی کے لیے مختلف فیصلے لے رہے ہیں انہوں نے کسانوں سے حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی خواہش کی اسے دوران تلنگانہ میں ایک ہی دن میں 237 کرونا کیسز درج ہوئے ہیں جی ایچ ایم سی کے حدود میں 195 کیسز سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ریاست میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4974 ہو گئی کل تین افراد فوت ہو گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 125 ہو گئی ہے اہدیداروں نے بتایا کہ ابھی تک 2337 افراد کو ڈسچارج کیا گیا ہے جبکہ 2412 افراد کا علاق چل رہا ہے اسے دوران جنگاہ اور رکنے اسمبلی ایم یادگیری ریڈی کرونا سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کا علاق چل رہا ہے ڈاکٹروں نے بتایا کہ نظام آباد رورل کے رکنے اسمبلی باجی ریڈی کروڑن کو بھی کرونا وارس کا لاحق ہو گیا وشتہ چار دنوں سے وہ علیل تھے ان کے علاوہ ان کے اہلیہ کا بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا جس میں باجی ریڈی کروڑن کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے نائب صدر جمہوریہ ایم ون کینیڈو نے صحت مند زندگی کے لیے پرانے تاریخوں کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ سابق میں پاک وصاف ماحول کیڑے مار عدویات کے بغیر اگائی جانے والی ترکاریوں کا استعمال اور مکمل لیند لوگوں کو صحت مند رکھتی تھی لوگ ڈان کے پیش نظر سوشل میڈیا کے ذریع عوام سے خریب رہنے والے نائب صدر جمہوریہ نے ایک مرتبہ پھر ان خیالات کا ہزار کیا ہے انہوں نے کہا کہ نئے اور پرانے کے امتزاج کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ناظرین آج کے دو پیر خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرقے ہیں اور مجھے دیجئے اجازت آدھا خان کی دواخانوں میں کورونا ٹیسٹ کی اجازت حکومت تلنگانہ کی طرف سے رہنمائنا خطوط تیار کورونا کی روک دھام کے لیے وزیر داقل آمش شاہ کی صدارت میں آج کل جماعت اجلاس ملک کی راجدھانی میں وائرس سے نمٹنے اقدامات پر ہوگی بات چیت برقی بلس کے قلاب بی جی پی کا احتجاج پولیس کی جانب سے مختلف قائدین گرفتار گھروں پر نظر بند اور کورونا سے سہتیاب ہونے والوں کے شرح 50 فیصد سے زائد ابھی تک ایک لاکھ باسٹھ ہزار افراد کے روبے سہت ہونے کا مرکز نے کیا ان کے شاہ